کیا یہ حملہ عمران خان نے خود اپنے اوپر کروایا ہے پہلے دن سے کہا جا رہا ہے کہ یہ خونی مارچ ہوگا یہاں پہ قرائے کی قاتل حاصل کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے عرشت شریف کی لاش کرائی گئی ایک خبر میرے پاس آئی جس طرح ان کے پاس ہر خبر پہلے پہنچ جاتی ہے فواد چودری کہہ رہا ہے بدلہ لوگیں دکھانا ہے کہ یار دیکھو یہ عظیم لیڈر ہے کسی کو فکر ہی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو سننے کے قابل ہے اور میں کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا پہلے تو سوچا کہ جیسے ہی خبر آئی ہے کہ عمران خان کو گولی لگ گئی اسی وقت ویڈیو کر کے آپ کو انفارم کروں لیکن اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ انفارم کرنے کا کیا فائدہ ہے آپ کو خبر تو مل چکی ہوگی اس کے اوپر ایک ڈیٹیل میں تفسرہ کروں گا اور اس وقت کروں گا جب اس واقعے کے اوپر سیاست شروع ہو چکی ہوگی اور یہ سیاست مجھے یقین تھا کہ سب سے پہلے عمران خان ہی شروع کریں گے اور ہو گیا سیاست شروع ہو چکی ہے ایک خوف کا محول پرے ملک کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ یہ گولی عمران خان کو پہلا سوال تو یہ ہے کہ عمران خان کو واقع گولی لگی ہے یا نہیں لگی یہ ایک اہم سوال ہے اور دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ حملہ عمران خان نے خود اپنے اوپر کروایا ہے یہ ایک انتائی اہم سوال ہے جو کہ اٹھایا جا رہا ہے لیکن اس سب پہ اس سب پہ میں بحث کرنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کو بتا دوں کہ یہ تو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے پیروں میں گولی لگی مرے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کنٹینر ہے پہلے دن سے کہا جا رہا ہے کہ یہ خونی مارچ ہوگا یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی گجرات کے پاس جا کے آپ کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے کیونکہ سرائے عالمگیر گجرات کا یہ علاقہ یہاں پہ قرائے کے قاتل حاصل کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ آپ کسی بھی شخص کو دھیاری پہ فائرنگ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں بدقسمتی دیکھیں گجرات کا وزیرعالہ گجرات کا وزیرعالہ خود عمران خان کا اپنے ہاتھوں سے لگایا ہوا وزیرعالہ ساری انفرمیشن ان کے پاس ہے اور اس کے باوجود یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے میں حیران ہوں کہ جس دن سے لانگ مارچ کا اعلان ہونے سے پہلے عرش شریف کی لاش کرائی گئی اور اس کے بعد اس لاش کے اوپر سیاست کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی آج میں سوچ رہا تھا کہ یار اب لانگ مارچ کے اوپر ویڈیو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لوگوں کا انٹرسٹ کم ہوتا جا رہا ہے لوگ کم ہیں اور اس میں تو آپ پتہ نہیں کتنے عرصے یہاں پہ گھومتے پھرتے رہنا ہے ایک خبر میرے پاس آئی یکم نومبر کو دو دن پہلے وہ ٹویٹ تھی اور اس ٹویٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ عمران خان کا یہ جلسہ اور یہ مارچ جو ہے یہ گجرات میں رہیں گے دس دس نومبر تک یہ گجرات میں رہیں گے اور اپنے اوپر خود حملہ کروانے کی ایک ڈھونگ رچایا جائے گا اور ہم نے یہ دیکھا کہ گجرات میں گھستے ہی یہ کام ہو گیا اور بڑے ہی عجیب و غریب طریقے سے ہوا آپ یہ دیکھیں کہ گولی لگی ہے عمران خان کے پیر میں مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ بیس فٹ اونچا کنٹینر ہو اور آپ نیچے کھڑے میں ہو آپ کو چھاتی پہ مارنا یا یہاں سے گولی نکالنا یہ بہت آسان کام ہے لیکن وہاں سے اگر آپ کسی ماہر سے ماہر نشانہ باز کو یہ کہیں کہ آپ اس کے پیروں میں گولی مار کے دکھائیں جبکہ وہ اس جگہ سے ایک فٹ پیچھے کھڑا ہوا ہو تو میرا نہیں خیال کہ پیروں میں پنڈلی سے بھی نیچے وہ گولی مارنا کسی بھی ماہر نشانہ باز کے بس کی بات ہوگی ایک پتہ نہیں وہ نشائی ہے وہ کون ہے وہ کس شخص کو لا کے اسے بیان کروایا گیا ہے کس کو ڈرامے کے طور پر فائرنگ کروا کے کس طریقے سے اس کو شوک کیا گیا ہے لیکن میرا یہ تجربہ کہتا ہے کہ یہ گولی کسی اونچے مقام سے ہوئی ہے اور اگر لوہے کی شیٹ تھی ابھی مجھے ایک میرے کلیک نے بتایا جو کہ لانگ مارٹ کے ساتھ آتا اس نے کہا جی گولیاں گولیاں کسی کو بھی نہیں لگی بیسیکلی جو میٹل تھا جب وہ گولیاں آئی ہیں اور وہاں سے جو دھاتے وغیرہ اور جو لوہے وغیرہ ٹوٹے ہیں وہ ٹوٹ کے اور وہ فیصل جوید کو بھی یہاں پہ اسی طریقے سے لگا ہے ورنہ اگر یہاں گولی لگی ہوتی تو آپ سوچیں کہ وہ گولی یہاں پہ لگنے کے بعد کہاں سے نکلتی یہ ایک سوچنے کی بات ہے عمران خان کا لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یار عمران خان کے پیروں میں پٹی تو بندی ہوئی ہے لیکن ہمیں خون کا ایک بھی قطرہ نظر کیوں نہیں آرہا لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ گجرات سے سفر شروع ہوتا ہے اور سیدھا شوکت خانم جا کے ختم ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ گجرات کے کسی ہسپیٹل میں لے کے جائے جاتا لاہور کے کسی ہسپیٹل میں لے کے جائے جاتا تو تصویریں سامنے آ چکی ہوتی حقیقت سب کے سامنے ہوتی انفرمیشن لیک ہو چکی ہوتی اسی لیے شوکت خانم کا ادخاب کیا گیا کہ شوکت خانم اپنا ہے وہاں پہ کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ کوئی بھی انفرمیشن نکالے لیکن یہ سارے کسات باتیں مختلف مفروضوں کے بیسز پر کی جا رہی ہیں کسی بھی بات کو حقیقی طور پر یا اس کو آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے اس واقعے کا فائدہ اٹھانے کی ایک پروپر منظم کمپین شروع کر دی ہے عمران خان کہتے ہیں مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا کہ یہ واقعہ پیش آئے گا میرے پاس خبر پہلی آگئی تھی جس طرح ان کے پاس ہر خبر پہلے پہنچ جاتی ہے جس طرح ان کو یہ پتا چل جاتا کہ کس طریقے سے ایسے شریف کوئی ٹارگٹ کلنگ کیا اس کی بھی انفرمیشن جب آپ آئیں گی آپ کے سائنوں سامنے تو انشاءاللہ آپ کی کامپینٹ ٹانگ جائیں گی کہ وہ سارے کا سارا واقعہ کیا ہے اور کس طریقے سے اور کیا گھناؤنا کھیل کھیلا گیا بارل اس وقت میرا موضوع وہ نہیں ہے میرا موضوع یہ ہے کہ عمران خان کو پہلے پتا تھا عمران خان کو پہلے پتا تھا پنجاب کی حکومت ان کی اپنی پولیس اپنی انتظامی اپنی انٹیلیجنس اپنی وہ تھانے دار اپنا جس نے وہ بیان جاری کی ہے اور الزامہ دوسروں کے اوپر لگا رہے ہیں اور اس حملے کے فوراں بعد فواد چودری کہہ رہا ہے بدلہ لوگے بھائی کس سے بدلہ لوگے کیا چاہ کے رہے ہو آپ آپ یہ چاہ رہے ہو کہ یہاں پہ خانہ جنگی ہو جائے یہاں پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حمایتی ایک گھر کے اندر باپ بیٹے کو مارے اور بیٹا باپ کو مارے کس سے بدلہ لینا چاہ رہے ہو اور اب عمران خان نے نام لے دی ہیں کہ جناب جنرل فیصل نظیر جو کہ ڈی جی آئی ہیں ان کے ساتھ اس ملک کے وزیر آزم شہباز شریف اور ساتھ وزیر داخلہ رانہ سنا اللہ جو ہیں وہ اس واقعے کے پیچھے ہیں وہ فوری طور پر استیفہ دیں وہ فوری طور پر استیفہ دیں ورنہ پورے ملک کے اندر ہم جو ہے احتجاج کریں گے گہراو جلاو کریں گے اور اصل مقصد ہی یہ ہے دراصل اصل مقصد ہی یہ ہے کہ کس طریقے سے جواز پیدا کیا جائے کس طریقے سے بہانے ڈھونڈے جائے کس طریقے سے اس ملک کے اندر افراد تفریح پیدا کی جائے کیونکہ ان کو مو تو کوئی لگانی دا نہ ان سے کوئی تعلقات ایمین ان سے کوئی مذاکرات کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے اس لیے یہ پریشان ہے اور میں آپ کو واضح طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ٹیکٹس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی اقلمندی کے ساتھ کیا جا رہا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بکرے کی ماہ کب تک خیر منائے گی جو بھی یہ پلاننگ کر رہے ہیں جو بھی ساری منصوبہ بندی کر رہے ہیں جس طریقے سے عوام کے سینٹیمنٹ کو اس ملک کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جائے دیا ہے دراصل یہ جو سارے کے ساری جو کہانی ہے نا یہ جو سارے کے سارے انقلاب ہے یہ بندوں سے نہیں آنا یہ لوگوں کے سینٹیمنٹ سے آنا ہے دکھانا ہے کہ یار دیکھو یہ عظیم لیڈر ہے اس کے ساتھ کتنی زیادی ہو رہی ہے اس کو کیسے روکنے کی کوشش کی جاری ہے کیسے اس کے رستے میں رکاوٹن ڈالے جاری ہے یہ نہیں پتا کہ وہ لیڈر کس طریقے سے کس طرح کی لانگ مارچ کر رہا ہے میں تو کہتا ہوں کہ بچارے جن لوگوں نے انقلاب لے کے آئے تھے جو جو اپنے ملکوں میں وہ بھی اس کو دیکھ کے رو رہے ہوں گے کہ یار یہ کتنا کمفرٹیبل انقلاب ہے کہ صبح آپ گھر سے ناشتہ واشتہ کر کے نہا دھو کے نئے کپڑے پین کے دھوپیر کے ٹائم پہنچیں اور آ کے تین گھنٹے کسی بھی جگہ پہ جلسہ کر کے واپس اپنے گھر جا کے نرم بستر کے اوپر سوئیں اور سو کے اگلے دن پھر آپ آ جائیں آپ نے کنٹینر چھوڑا تھا کاموں کی وہ پہنچ جاتا ہے گجرہ والا آپ نے کنٹینر چھوڑا تھا گجرہ والا وہ پہنچ جاتے آگے گجرات کی سائٹ پہ کنٹینر پہ جالا اکیلے ہی بھاگا پھر رہا اور نہ صرف بھاگا پھر رہا بلکہ وہ قاتل کنٹینر کتنے لوگوں کی جان بھی رہ چکا ہے کل ایک بچہ ایک کس سال کا معذور باپ کا وہ بچہ تھا ان کے دنوں پہ کیا گزری کسی کو فکر ہی نہیں ہے یہاں پہ ساری ہمارا لیڈر دناب ہمارے لیڈر کو گولی پڑ گئی اور وہ لیڈر کو گولی پڑی اور اس کے بعد لیڈر نے آپ دیکھیں کہ کیسے سیاست شروع کر دی اور اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھیں منصوبے کے تحت کیا جارہا ہے ان طاقتوں سے لڑائی کی جاری ہے جو طاقتیں آگ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میں صلح صفائی کروائی جاتی ہیں تاکہ بیچ میں کوئی بھی نہ ہو اور یہ اپنے مقاصد پورے کر سکیں لیکن معاملات بہت ہی خوفناک حد تک اس وقت جا رہے ہیں یہ مہینہ نومبر کا مہینہ پہلے دن سے کہا جا رہا ہے کہ بڑا خونخار مہینہ ہوگا اور ابھی آپ یہ سمجھیں کہ یہ صرف ٹریلر ہے اگلے ایک ہفتے کے اندر کیسے کیسے واقعات پیش آ سکتی ہیں یہ میں ابھی آپ کو نائی بتاؤں تو بہتر ہے بہرحال معاملات بہت ہی نازک صورتحال اختیار کر گئے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اندر تک لجاز دیجئے اللہ حافظ